اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتی ہوں اسے وقف کرتی ہوں اور مجھ سے قبول فرمائے انکہ انکہ سنیل علیہ بشک آپ ہی سننے اور جاننے والے ہیں صلی اللہ وضعہ ہے لیکن جب ان کو وضعہ حمل ہوا جب بچے کی بیدائش ہوئی قارت ربی اللہ وضعہ وضعہ یا اللہ یہ جو بچی پیدا ہو دیئی میں یہ دعا مانگی کی بچہ ملے جو وقف کرو بید اللہ بیت المدسی خدمت کے لیے اور دیو کی اتماع کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں کہ جو کچھ بنایا اور لڑکیں جو ہیں مرد جو ہیں وہ ارخو جیسے نہیں ہوتے یہاں پہ عورت کی تافت وصیب فرمائے اللہ اور اس کا نام رکھا مریم علیہ السلام اور میں نے اس کو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو پاکیدہ کرنے کے لیے اور اس کی ضروریت کو شیطان سے بچانے کا میں نے ارادہ کر لیا لہنے قصد کر لیا کہہ رہی کہ ان کی اثر قبول فرمائی ان کی جو نیتی وہ قبول کر لی لیکن بیٹا نہیں دیا بیٹی کے ذریعے وہ نیت قبول فرمائی فتقبلها ربها بقبول حسن وعمتها نباتا حسنا وکفلها ذکریہ قلما دخل علیہ ذکریہ اللہ حرام ووجد عندها غزقا قال یا من مؤلنا لکی هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من يشاء یو بیر اسلام تو ان کی کفالت کے لیے ذکریہ اللہ حرام جو اس رفت کے نبیت ہے وہ باتل مختص میں تھی سیدنا امران اور ان کی بیمین کا کہ اے ذکریہ یہ وقف بچی ہے اور یہ اللہ کے دین کے لیے کام کرے گی اور اس کو یہی لکھنا اس کی کفالت ذکریہ اللہ حرام بڑی عمر کہتے ساتھ سے امر ان کی عمر تھی ان کی بیوی بھی مانشت سے آپ جو جگر آ جائے گا تو جب وہ مریم مرحہ السلام کو کمرے میں رکھتی ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرتی جیسے ہی ذکریہ اللہ حرام کبھی پوچھنے جاتے ہیں دن کی وقت کسی وقت جاتے تو دیکھتے ہیں کہ بس کھل اور وہ پھل جو بے محسن کی ہیں جو دنیاں ہونے کو بھی دیکھیں وہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں تو وہ کہتی تھی کیا یہ تو اللہ مجھے بھیجتے ہیں ان اللہ یرزق میں یشام بھے لحساب اللہ جس کو چاہے بے فنا بے حساب آتا فرمائے ہنالکہ دعا ذکریہ ربا تو یہ دیکھیں ذکریہ سانس و اللہ کے نبی جو دعا کیا اللہ تو ایک بچی کو جس کی ماباپ نے وخص کیا اتنین عمد صلتا من نبیه تو من انتو مابی صلتا جی قاب رب هبنی ملتن کذرریتا فجیبا یہ اللہ مجھے پاکیزا ذرریتا فرمائے لینی نفر جلا لینی کمور برغابیقا قوانج دیوار کوئی اولادنی انک سمیع الدعا آم دعا صلیبا لیتا فلا ددف الملائکة به قائم نصلي في المحرام ان اللہ يبشرك بیحیم 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 مصدقا بکلمات بکلمت من اللہ و سیدهم و حصورم و لبیم من الصالحین وہ دعا کر رہے تھے نماز پڑھنے تھے محرام میں محرام مسجد کیا جوتی ہے کہ ان کا نماز پڑھنے کی جگہ تھی اور فرشتہ نوازی زکریہ اللہ فاتو انشاءلت دیتا اپنے بیٹے کی جو بیحیم ہوگا اس کا نام بیحیم ہوگا وہ بکلمت من اللہ و سید و حصورم و نبی و مصدار بھی ہوگا و نبی بھی ہوگا و صالحین میں سے ہوگا خان ربی اللہ یکون لی غلام مقد بلہ و خد بلغن یا الکبر و امر آتی عاقر خان اللہ یفعال امر شاہ وہ نے فرمایا کہ کیسے مجھ اولاد ہوگی میں تو برحابی تک پہنچ گیا وہ جن عمر کو پہنچ گیا اور میری بیوی بانچ ہو چکی بچہ پیدا کرنے کے عمر سے آگے چلی گئی فرمایا اللہ جیسے چاہے کہے یہ آپ کا کام نہیں تو اللہ کا کام ہے مشاہد اللہ کا دے دی آپ خان اللہ بجعل نہیں آیا پھر اس نے کہا کہ مجھ کوئی اے اللہ مجھ کوئی نشانی بتا دیں کہ وہ کیسے ہوگا کب ہوگا فرمایا قارا کہ جب یہ کیسیت ہوگی تو آپ کی زبان بند ہو جائے گی تین زندے کے لوگ مجھے بات رہ کر سکے اللہ رمزہ سوائے رمز سے اشارے سے تو اللہ نے دعا کی فمولیت فرمائی اور آگے پھونی نشانی بھی بتا دیں اور فرمایا کہ اللہ کو یاد کرتے رہو اللہ کا ذکر قصر سے کرتے رہو تصمیح بیان کر رسم ہو شام اللہ کی شام ہے جب چاہے جس کو چاہے حتا فرمایا وہ ازغار دلمایت دیا مریم ان اللہ اصطفان کی اور فرشتے پہنچے مریم ایسان کے پاس خبر دیں اے مریم تمہیں اپنا پاک نے چن لیا ہے وطاق را کی اور تمہیں اللہ پاک نے پتیزہ کر دیا ہے وصفان کی علا نساء العالمین اور تمہیں اللہ پاک نے کل عالم کی اور تمہیں چن لیا ہے کیا پریشانت علیہ السلام یا مریم مقلوطی لربک لربی کی وصیدی ورکعی معروہ کی اے مریم قناعات بلینا اپنے رب کی اور اپنے رب کی تو سجدہ کرتی رہو اور رکوب کرتی رہو معروہ کی جماعت کی ساتھ جو اہلیں جو محاب نماز پردکتا دل مقدس میں تم اپنے حجرے میں اس جماعت ذات شامل رہو ذالک من انبائی غیب نوحیه الیک وما کنت ذیہم اذ یلقون اقلامهم ایہم یقفل مریم وما کنت ذیہم اذ یقصیمون وما یہ بغیر کی خبر کی خبر اللہ پاک جمع دیتا ہے اس وقت مجلعان کے مسارہ میں ہی سائیوں نے جب بحث تمریز کی تو یہ خبر اللہ پاک نے عطا فرمائے سید وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فرمایا عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدیش ایسے ہوئی تھی ان کے پاس بگوثلے تھے ادھو ادھو کی باتیں تھی اور دب صحیح خبر اللہ کے نبین ان کو پہنچائی اور رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے صحیح خبر پہنچاتا ہے اس قاتل ملکی عملی ان اللہ یبشر بکریمت من پھر دوبارہ پرشتے آئے اور کہا کہ اللہ پاک بشارت دیتا ہے کہ آپ کو اپنا کرماتا فرمائے گا اپنی اپنی روحاتا فرمائے گا من حسموه المسیح بن مریم اور اس کا نام مسیح عیسی بن مریم ہوگا من حسموه المسیح عیسی بن مریم اس کا نام مسیح عیسی بن مریم ہوگا مجیحن فی الدنیا والآخرہ اور دنیا میں بھی وہ مجیح ہوگا وہ ازمت مالا ہوگا اور آخرت میں ومن المقربین واللہ تعاقی بہت مقربین انبیاء میں سے ہے ویکلم الناز فی البہدی وکاردہ اور پیدا ہوتے ہی لوگوں سے بات کر لئے خابل ہوگا ومن الصالحین اور مصالحین میں سے ہوگا قالت ربی کہ سیدہ مریم نے فریصہ سے کہا مجھے کیسے ولاد ہوگی میں ہندو کبھی کسی مرد لکھ دیا انسان نے چھوہ نہیں شادی نہیں ہوئی واللہ کیسے ہو جائے تھے فرمایا اللہ جیسے چاہے جب چاہے کر سکتا ہے تم کیوں پریشان ہو جب اللہ ارادہ فرمانے تو اسے صرف کن کہنا پڑتا ہے اور کام اور وہ چیز ہو جاتی ہے